میاں والی کے علاقے میں ایک گاؤں ہے چھدرو یہ اب بھی وہاں بڑی دشمنیاں ہیں لڑائیاں قتل و غارت وہ بڑے بہادر لوگ شمار ہوتی گھر گھر اسلے ہیں دشمنیاں ہیں چھدرو میں مناظرہ ہو گیا بریلوی اور دیوبندیوں کے درمی علم غیب کے مسئلے پر ادھر ہماری طرف سے مناظر تھے شیخ القرآن مولنا غلام اللہ خان اور صدر مناظرہ تھے حضرت سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ بریلویہ کی طرف سے لاہور کے عالم تھے مولنا ابو الحسنات ابو البرکات یہ حضرت علی حجویری کی قبر کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے احناف کے نام وہ بڑے لوگ تھے اس مسلک کے وہ مناظر تھے سارے شگرد حضرت صاحب کے وہاں چھدرو جمع ہو گئے میں نے وہ میدان دیکھا ہے جس میدان میں مناظرہ ہوا تھا مجھے وہاں کے دوستوں دکھائے ہیں اس میدان میں مناظرہ ہوا تھا کھلے میدان تو اس کا سالس جو مانا گئے ہیں وہ دندہ شاہ بلاول کی گدی تھی وہاں کے ایک پیر صاحب تھے انہیں سالس مان لیا گیا حالانکہ وہ بھی بریلوی مسلک کے تھے لیکن تھا بندہ من سے مزاج کئی مندے من سے مزاج ہوتے ہیں انہیں سالس مان لیا گیا کہ یہ پیر صاحب جو فیصلہ کر دیں گے منظور ہوگا مناظرہ جب شروع ہوا بات چلتی گئی تو بریلوی عالم نے ایک حوالہ پیش کیا تفسیر اتقان کا کہ تفسیر اتقان میں یہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس وقت نایاب تھی عام نہیں ملتی تھی اس نے اس کا حوالہ پیش کرتی حوالہ برزبردست تھا تو حضرت شاہ جی کیونکہ صدر تھے تو صدر کو اجازت ہوتی ہے بولنے کی شاہ جی نے فرمایا کہ اگر تفسیر اتقان میں یہ حوالہ ہو تو ہم جھوٹے آپ سجھے اس پر فیصلہ کرو پیر صاحب فیصلہ کروائے اس پر دکھاؤ تفسیر اتقان لاؤ دکھاؤ اب وہ بریلوی عالم کہنے لگے بھئی حوالہ تو ہے میرے پاس تفسیر اتقان ہے نہیں میرے پاس موجود نہیں وہ ملتی نہیں تو میرے پاس موجود نہیں ورنہ حوالہ ہے شاہ جی نے فرمایا بھئی حوالہ اگر ہو تو تم سچے ہم جھوٹے اور اگر نہ ہو تو اس نے کہا ہم جھوٹے اور تم سچے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تفسیر اتقان کہاں ملے گی کہاں ہوگی تفسیر اتقان شاہ جی کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں گجراس سے جب چلتا تھا سفر پہ ریل گاڑیوں میں اکثر سفر ہوتے تھے تو میں کوئی نہ کوئی کتاب تھیلے میں رکھ لیتا تھا تو رستے میں پڑھتے جائیں اس دن اتفاق سے میں نے تفسیر اتقان رکھی تھی وہ میرے تھیلے میں تھی میں نے اپنا تھیلہ منگوایا تفسیر اتقان نکالی میں نے سالس پیر صاحب کو کہا جی یہ تفسیر اتقان ہے اس کو کہاں دکھایا والا اب حوالہ ہوتا تو وہ دکھاتا اس کے آتھ کامنے لگ گئے کبھی ورک ادھر کبھی ورک ادھر حوالہ نہ ملا تو پیر صاحب نے دیوبندیوں کی فتح کا اعلان کی اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ میری گدی کے تمام مرید آج کے بعد دیوبندی ہو پھر اس دندہ شاہ بلاول کی جو گدی تھی اس پر حضرت شیخ القرآن جا کے تقریریں کرتے تھے والے صاحب بھی میرے والے صاحب بھی جایا کرتے تھے شاہ جی بھی جایا کرتے تھے تقریریں ہوتی تھی وہ تو حضرت صاحب اپنے دیرے پر تھے انہیں اطلاع پہنچی کہ مناظرہ آپ کے شاگرد جیت گئے ہیں اور پورا چھدرو مباعد ہو گئے ہیں وہ بہادر لوگ تھے نا انہیں سمجھ آگئی بات تو حضرت صاحب نے باہر نکل کے اپنے شاگردوں کا استقبال کی دیرے سے باہر نکل تو شاہ جی کی وجہ سے اب کچھ ہوا تھا نا شاہ جی کی وہ کتاب دکھانا اور یہ سارا تو حضرت صاحب نے شاہ جی سے کہا شاہ جی نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا حضرت صاحب سے یہ پہلی ملاقات ہیں دوسروں کی ملاقاتیں تھیں حضرت قاضی صاحب کی والد صاحب کی شیخ القرآن ان سب نے پڑھا تھا ان سے مولنا طائر صاحب اللہ ان کی قبروں کو منور کرے لیکن شاہ جی کی پہلی ملاقات نہیں تو حضرت صاحب شاہ جی سے کہتے ہیں کہ میں چاروں سنسلوں میں آپ کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں چاروں سنسلوں تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنا بوچ میرے کاندوں پر تو حضرت صاحب نے فرمایا میں کوئی آپ دیندہ پہاں میں تا کہندے آکھنڈتے دیندہ پہاں تو پھر جب میں نے ذکر کیا کہ جی یہ تو بڑا بوجھ ہے تو حضرت صاحب نے فرمایا گریبان کھول یہ اب شاہ جی بیان کر رہے ہیں گریبان کھول میں نے گریبان کھولا حضرت نے میرے دل پر ہاتھ رکھا اور اوپر کر کے کہا اللہ مجھے ایسے لگا کہ دل یہاں سے گلے میں آگئی اس کی کیفیت حضرت شاہ جی فرماتے ہیں میں بیان ہی نہیں کر سکتا میں وہاں سے اٹھا میں مسجد میں گیا اس دیوار سے میں پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک اس دیوار سے پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک قرار نہ آئے چین نہ آئے دل اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد لوگوں سے پوچھا انیت اللہ کہاں ہیں انہیں کہاں ہیں وہ مسید پلسیٹیاں لے رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر فرمایا اسے بلاؤ میں آیا فرمایا گریبان کھولو میں نے گریبان کھولا تو حضرت نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے دل اپنی جگہ پہ فٹ ہوگی پتہ نہیں آپ اب اس بات کو مانے یا نہ مانے میں نے تو روایت سنائی حضرت سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو بڑا مقام تھا حضرت صاحب کا تصبح